اسلام علیکم یہ دیکھیں دوستو یہ 23 ڈبل اے ہے اس کے بعد یہ ایم 23 اے ہے یہ دیکھیں اس کی یہ گروو ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایم 23 ہے صرف ایم 23 یعنی کہ تین کیسے کو ہمارے پاس سیکشن موجود ہیں یہ تینوں سلائڈنگ میں لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین ایچ کا ہے ڈبل اے جو ہے وہ جو ایم 23 ہوتا ہے ایم 23 ڈبل اے وہ بھی تین ایچ کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایم 23 اے ہے یہ دو ایچ کا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کون ہے دو ایچ کا ایک چھے سوٹر کا ایم 23 تو دوستو آج ہم سیکھیں گے جو ڈبل اے سیکشن ہوتا ہے یہ والا تو اس کے جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے پلوں کا سائز کیسے نکالتے ہیں تو اس چیز کو آپ گور سے سمجھئے گا اور دیکھئے گا تو امید دے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو جو دوستو نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے تو دوستو آئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ جو ڈبل اے سیکشن ہوتا ہے ایم 23 ڈبل اے اور 23 ڈبل اے جو ہوتا ہے جو اس میں ہم پلوں کا سائز نکالتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو 23 ڈبل اے ہوتا ہے ہم 23 ڈبل اے وہ 3 ڈبل اے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری یہ ایک ویڈو ہے دو پلوں لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں 3 ڈبل اے میں آپ کو فارمولا بتانے لگا ہوں سائز نکالنے کا اس چیز کو آپ نے گوڑ سے سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں جو ہمارا 25 ڈبل آئے گا وہ بھی 3 ڈبل اے گا یہاں جو 23 ڈبل اے گا یہاں بھی 33 ڈبل اے گا یہ نہیں کہ میں پورا پلا بنا رہا ہوں یہ بھی 3 ڈبل اے اے بھی 3 ڈبل اے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جمع کر لیں گے 3 ڈبل اے 8 ڈبل اے 8 ڈبل اہلہ 30 ڈبل اے پھر سینٹر میں 20 ڈبل اے 8 ڈبل ا complic جو 15 ڈبل اے 9 ڈبل اے Więc تین انچ ہو گیا اور تین انچ یہ اولا تیس نمبر ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا جو ادھر تیس نمبر ہوتا ہے بی سی تیس بی اے یا بی اے یا اے فی جو بھی یہ تیس نمبر جو ہے وہ مارا ایک انچ بنے گا تیکریبن ساڑھے تین ستر کی کالوریز ادھر ہوتی ہے اور ساڑھے تین کی ادھر سات بنتا ہے ہم لیکن آٹھ کا آ رہے ہیں آٹھ ستر یعنی کہ ایک انچ ان کو ہم جمع کر لیں گے تین تین چھے اور تین نو اور ایک داس انچ ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا جو ویرث میں مائنس ہوگا وہ داس انچ ہوگا ویرث میں مائنس ہوگا اور جو ہائٹ ہوگی ماری ہائٹ کے ماری سیم ہی ہوگی جیسے ہم سادہ تیس ٹھائس یا تیس اے ہو گیا یا اے م تیس ہو گیا ایک انچ چھے ستر کرتے ہیں یہ اتنی ہوگی ساڑھے پانچ بھی کال لیتے ہیں پانچ بھی کال لیتے ہیں لیکن وہ اکسل بعد میں باز آفہ سینٹر میں ایسا اگر لینڈرڈ ہو نہ ہو تو بھی باز میں مسئلہ بنتا ہے تو ہم چھے ہی کرتے ہیں چھے سے پریشانی نہیں ہوتی بعد میں پلٹ آئیڈ نہیں ہوتے تو ہائٹ ویسے ہی سیم ہی ایک انچ چھے ستر اور ویرث میں داس انچ مائنس ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مثال کے طور پر ہماری ایڈ کی ہے بہتر انچ کی ہے اس کی ویرثیں یہ بہتر انچ ہم داس انچ پانچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب دو پر تقسیم کر لیں گے تو یہ ہمارا کتیس کا سائز آئے گا تو چوبیس نمبر ہے وہ کتیس انچ کا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد مثال کے طور پر ہماری تین پولنالی وینڈو ہے یہ جو میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں اس چیز کو آپ سمجھیں گے تو چاہے جتنے بھی پڑھ لے ہو چاروں چھےوں آٹھوں دسوں آپ آرام سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مارا سلائڈ پڑھنا ہے یہ بھی مارا سلائڈ ہے اب یہ ہمارا فکس ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے نکالنا ٹھیک ہے اب اسی طرح ادھر ایک ہمارا تیس نمبر آئے گا تین انچ وہ ہوگیا یہ ٹھائیس کا ہو گیا یہ پھر ٹھائیس کا ہو گیا یہ پھر M تیس کا ہو گیا یا تیس ڈبل ایک ہو گیا ٹھیک ہے اب họ ان کو جمع کال لیں گے تین 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 ٹھیک ہے چار یہ اور ایک انچ تیس نمبر کا ٹھیک ہے تیان تین چھے اور چھے باروں اور ایک تیرہ یعنی کہ تین پڑھوں میں ہمارا تیرہ انچ مائنس ہوگا اگر یہ ہمارے چار پلے ہوتے اسی کو ہم چل دے رکھا لیتے ہیں یہ مارے چار پلے ہیں fix slide fix اب ہم کیسے کریں گے ہمارا یہاں پر تین انچ تیس کا یہاں بھی تین انچ تیس نمبر کا دو پلے بان رہے ایک ادھر تیس نمبر آئے گا ادھر تیس نمبر ہوگا یہ ہم نے سامنے آتے ہیں تین انچ یہ ہے تین انچ یہ ہے پھر تیس کا پھر تیس کا ٹھیک ہے پلے آپ ڈرائنگ بنا لیے کریں کتنے پلے تو آپ کو آسان نہیں ہوگی اس میں اب ہم ان سب کو جمع گال لیں گے کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کو تیس طرف دیں تو اٹھارہ انچ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ایک انچ یعنی کہ آدھر تیس نمبر کو ادھر سے آدھر تیس نمبر کا اور یہ انیس ہو جائے گا چار پلوں میں ہم انیس انچ مائنس کریں گے ٹھیک ہے یہ آسان کام ہے مشکل نہیں ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں یہی فارمولہ ہے تو جب یہ آپ نے کرنا ہو تو اسی طریقے سے کریں امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی تو آپ نے کیا رکھئے گا اللہ حافظ